سر ملک میں حالات بڑے خراب ہیں آپ دعا فرمائیں دنیا میں آپ کا عمل ہونا چاہیے اور اللہ کا عمر ہونا ہی ہے دنیا میں دو قسم کے واقعات ہیں یا نفی یا اسبات جب منفی طاقتیں عمل میں آ جائیں تو پھر پوزیٹیو پورسز خود وہ خود عمل میں آ جاتی ہیں اللہ ملک پر مہربانی فرمائے اور وہ ضرور فرمائے گا سر ہمارا ملک تقریبا غیروں کے قبضے میں آ گیا ہے آپ اس سلسلے میں بھی دعا فرمائیں یہ جو کیفیت پیدا ہوئی ہے اس لیے ہوئی ہے کہ ہم اپنے کانفلکٹس کی وجہ سے کمزور ہو گئے ہیں اس لیے لگتا ہے کہ ہمارا ملک دشمن کے نرغے میں آ گیا ہے یا ہم میں سے ایک ایک گروہ ان کے ساتھ انکلوڈ ہو گیا ہے یا دشمن سے کوئی خفیہ رابطہ ہو گیا ہے یہ سوال بڑے دلوں میں بڑے لوگوں میں پیدا ہوا ہے کہ کہیں دشمن چھا تو نہیں گیا انیس سو اکتر میں بھی لوگوں کے دلوں میں سوال پیدا ہوا تھا کہ ایسا تو نہیں ہو گیا جب انگریز نے نیا کنٹری بنوایا تو سوال پیدا ہوا ہے کہیں انگریز نے پاکستان تو نہیں بنایا کیونکہ ہندو اور مسلم پہلے دونوں کو لڑایا اور پھر ملک الگ کر آیا اس طرح لوگ سوچتے رہے ہیں فی الحال آپ یہ ضروری کام کرو کہ پاکستان بنانے والی قوت کو دریافت کرو یہ دیکھو کہ کسی نے ملک بنایا اگر کسی چانس نے ملک بنایا ہے تو چانس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے مثلا ایک فیوریبل ٹاکس سے ملک بن گیا اور پھر ایک لیس فیوریبل ٹاکس سے کام خراب بھی ہو سکتا ہے اگر ملک کسی مشیط کی وجہ سے بنا تھا تو کیا یہ مشیط اب اسے چاہتی ہے یہ ملک کچھ لوگوں کی نیکی سے بنا درستہ اس وقت ملک پر جو انتشار کا بوجھ ہے اور سیاسی اقتلاف کا بوجھ ہے اس سے کومن مین میں ہر طرح کی نیگٹیف یمن فی سوچ پیدا ہو رہی ہے ایسا وقت دعا کا وقت ہوتا ہے وطن کی جان پر بن سی گئی ہے بڑی دولت تھی ہاتھوں سے لٹی ہے درستہ ملک کے بارے میں کتنا انتشا ہے اتنا خطرہ نہیں ہے اب آپ دیکھو کہ ایسا کیوں ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ کسی ملک میں کسی کی بھی حکومت ہوں اس حکومت کو ایک چیز سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے اور وہ ہے حکومت کا قائم رہنا اگر حکومت اپنے ملک کو کسی اور کے حوالے کر دے گی تو خود قائم نہیں رہے گی لہٰذا ملک کو کسی اور کے حوالے نہیں ہونے دیا جائے گا تو یہ ہر حکومت کی بڑی ذمہ داری اور خواہش ہوتی ہے اس معاملے میں حکومت کبھی انسنسیر یعنی غیر مخلص نہیں ہوتی ہے بلکہ اکثر انفیشنٹ ہوتی ہے نہ اہل ہوتی ہے حکومت کبھی ملک کو دشمن کے حوالے نہیں کرے گی یہ حکومت کی اپنی خواہش ہوتی ہے کہ ملک میں ان کی حکومت قائم رہے اس کے لئے اب دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں اہلیت والے لوگ مہیا کرے تب تو بات مند سکتی ہے وہ جو ایک دور 1965 میں آیا تھا اب تک وہ دور واپس نہیں آیا اللہ کی مہربانی اب بھی ہو سکتی ہے ذرا سا اچھا دور آ جائے تو پھر لوگ بیدار ہو سکتے ہیں پھر آپ لوگ نعرہ حیدری بلند کر دیں گے اب بھی وقت آ جائے تو آپ لوگ سوئی نہیں رہیں گے وہ ایک وقت ہے جو آنے والا ہے لیکن ابھی وہ وقت نہیں آ رہا ہے جس طرح موسم بدلنے کا ایک وقت ہوتا ہے اسی طرح وقت بدلنے کا بھی ایک موسم ہوتا ہے موسم اپنے وقت سے بدلتے ہیں اور وقت بھی اپنے موسموں سے بدلتا ہے ابھی یہ وقت مسلمانوں کے اندر آیا نہیں ہے کہ خفیہ روح بیدار ہو جائے جب وقت آ جائے گا تو آپ لوگ بیدار ہو جاؤ گے اور آپ لوگوں کی طاقت واپس آ جائے گی اور ملک آباد ہو جائے گا یہ ملک آباد رہنے کے لئے بنا ہے اور یہ ملک آباد رہے گا انشاءاللہ آپ لوگ قطن مایوس نہ ہوں اور مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس بہترین قسم کے فقیر، درویش، بزرگ، صحبانِ تدبیر اور بڑے بڑے لوگ موجود ہیں اور موجود رہیں گے اور اس ملک کو ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا جس نے جب ملک بنایا تھا وہی اس کا محافظ ہے آپ یہی اس میں عظم جاری رکھو کہ جس نے بنایا ہے وہی اس کا محافظ ہے اس ملک کا بنانے والا اللہ ہے اس نے اپنی مرضی سے بنایا اور اپنے کام کے لئے بنایا اور وہی اس کا محافظ ہے اور وہی اسے قائم رکھے گا اور یہ قائم رہے گا لوگ یہ کہتے ہیں کہ Oh my country, you are leased out یعنی ملک کسی اور کے قبضے میں جا چکا ہے مگر امید والا کہتا ہے کہ No, it is not leased out یعنی ابھی ایسا نہیں ہوا ابھی یہ آپ ہی کے پاس ہے اور انشاءاللہ یہ leased ہوگا بھی نہیں آپ اتمنان رکھو اور آپ سکون کرو اور دعا کرو کہ آپ کو وطن کی شدمت کا کوئی موقع مل جائے اس ملک کی شدمت جرسل اسلام کی شدمت ہے اب آپ یہ بات یاد رکھنا کہ آپ کے وطن کی شدمت اسلام کی شدمت ہے اور آپ لوگوں کے لئے ضروری ہے کہ آپ لوگ وطن اور اسلام دونوں کے ساتھ سنسیر ہو جاؤ انشاءاللہ تعالی جلد ہی آپ لوگوں کے لئے اچھے اچھے واقعات شروع ہو جائیں گی حضور اس زمانے میں جو ابلاغ ایامہ یعنی ریڈیو اخبار اور ٹیلی ویجن ہیں بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے ان کا صرف فرد کے اندر جذب ہونے کی بات نہیں ہے میں جو بات کر رہا ہوں وہ عمر کی بات ہے یہ نہیں ہوتا کہ ابلاغ ایامہ سے ملک بنتے یا ٹوٹتے ہیں ملکوں کو ان اخباروں نے نہیں بنایا ٹیلی ویجن نے نہیں بنایا ابلاغ ایامہ نے نہیں بنایا اور جمہوریت نے بھی نہیں بنایا جس نے بنایا ہے جب تک اس کا ارادہ توڑنے کا نہ ہو تو تب تک یہ ٹوٹنا نہیں ہے یہ ملک اللہ کے فضل سے رہے گا اس میں شہیدوں کا لہو ہے ہزار ہال لاکھوں شہیدوں کا خون اس کی تعمیل میں شامل ہے اب آپ ابلاغ ایامہ کو چھوڑ دو کہ اگر یہ کہیں کہ ملک ٹوٹ رہا ہے تو یہ ٹوٹ جائے گا اگر ابلاغ ایامہ پر مغرب کا اثر ہے امریکہ کا اثر ہے ہندوستان کا اثر ہے روس کا بھی اثر ہے اور سارے لوگ مل کر توڑنا چاہتے ہیں مگر سارے ملکیں آئیں تب بھی نہیں توڑ سکتے آپ کا یہ خیال نیگٹیویٹی کے طرف جاتا ہے منفیرجہان رکھتا ہے آپ کو چاہیے کہ آپ یہ کہو کہ جب تک ہم زندہ ہیں پاکستان کیسے ٹوٹ سکتا ہے چاہے اس پر امریکہ کا اثر ہو چاہے اس پر ہندوستان کا اثر ہو اور چاہے اس پر چین کا اثر ہو تو اگر کوئی اس ملک پر اللہ کے نام پر جان قربان کرنے والا ہے تو ملک کو وہ بچائے گا یا یہ خود ہی بچائے گا یہ تو محسوس کرنے والی بات ہے آپ کہتے ہیں کون ہوتا ہے امریکہ تو خود پانی میں ڈوبنے والا ہے امریکہ خود پریشان حال ہے وہاں کی زندگی تو کوئی زندگی نہیں ہے وہاں کی پریشانیاں اتنی زیادہ ہیں اور وہاں بہت سے واقعات تباہ ہونے والے ہیں فکرہ بتاتے ہیں کہ امریکہ میں پانی کا درجہ بلند ہو جائے گا اب لاغی امار کیا کریں گے